ہائی گائی بیلکم تا پاکستانی فیملی ریکشن کیسے ہیں آپ سب میرا نام وجہ ہے تو یار ویڈو بہت زیادہ لیٹس نکل کر آ رہا ہے ویڈو کا ٹیٹل یہ ہے کہ بھائی فیضہ خان کو لائیو شو میں دو انڈینز نے فیضہ خان کا بڑا غرق کر دیا اچھا اب یہ تو دیکھیں کہ انڈین نے کیا کہا ہے وہی تو تو اب یہ تو ویڈو دیکھیں کہ تب اس کے بارے میں آئیڈیا لگے گا تو رہی مل جائے کا ڈسکرپشن میں تو کانند کرتے ہیں 3 2 1 1 start ہم نے مزمت کی اس واقعے کی بہت یہ فرق ہے آپ دفرین کر رہے ہیں آپ لوگ آپس میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں کہ میں کیا جھوٹ بولنے والا ہوں اور کیا جھوٹ بولنے والا آپ دونے ایک جھوٹ تو بولیے ہیں پہلے پہلے وہاں پر جتھا تھا وہاں پہ جتھا تھا وہاں پہ جتھنے لوگ موجود تھے انہوں نے جے شدیم کے لارے لگائے ہیں اس کو کن کیا ہے جے شری رام کے لارے لگائے گئے ہیں کیا کوئی آدمی جے شری رام کے لارے نہیں لگا سکتا کیا پاکستان ہے یہ پاکستان میں لگائے نہیں چین میں جب ہجاب پر بین ہوتا ہے تب پاکستان سے آباد کیوں نہیں ہوتی اس کے علاوہ میں کوئی بین کوئی بین کوئی بین کوئی بین کوئی بین نہیں رگنے دیتے یا کچھ بھی رمضان میں روز دن ہی رگنے دیتے ہیں ان کے انٹرو کمال ہے یار وہ کہتے ہیں ننگ کا نائے گا کیا اور نچڑے گا کیا یہی حال پورے پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہیں ہماری پیاری دولاری میا خلیفہ کی چھوٹی بین فیجا خلیفہ فیجا خلیفہ نے ڈیبیٹ رکھی اندوستان کے ہجاب کے معاملے پر فیجا خلیفہ کے گال پہ تماشے مارنے کے لیے ہمارے دو انڈین بھائی بہاں بیٹھے ہیں اس کے لیے آپ کے بھائی نے اس کے ویڈیو کے بیچ میں کچھ زیادہ انٹرفیر نہیں کیا اس کا ریجن یہ ہے کہ اگر جسے جس فلو میں آپ جا رہے ہوں گے اور بیچ میں کوئی ڈشٹرپینس آتا نہ تو ایسے ویڈیو میں مجھا نہیں آتا تو آپ کے بھائی نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ آپ ویڈیو دیکھئے اور آپ مجھا لیجئے اور فیجا خان کی اتنی بری انسلٹ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہوئی ہوگی تو آپ ویڈیو کا لیجئے آنن آپ کا باہر ملے گا آپ خود سب سے آخری میں ہمیں سب بھارت کی سب سے بڑی عدالت بھی باہجاب طالبات کو انصاف فرام کرنے میں ناکام ہو گئی کیونکہ بھارت سپریم کورٹ نے حجاب پر پابندی کے خلاف کیس کے سمجھ سے انکار کر دی ہے کیسے تکھ رہے آپ سیچویشن یہی سب سے اہم بات ہے کہ آج جو مودی کا بہارت ہے وہ اس طرح انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے کہ خود بھارت کے سپریم کورٹ میں پندرہ سال پہلے کا ایک فیصلہ ہے جو راہل گاندی بھی نے بھی منشن کیا اویسو دین اویسی نے بھی منشن کیا کہ خود سپریم کورٹ بھارت کا سپریم کورٹ یہ ڈیکلیئر کر چکا ہے کہ ہر انڈین شہری کے اوپر کانسیچویشن کے تحت کھانے کی آزادی ہے وہ بیف کھائے یا جو مرتی کھائے پہننے کی آزادی ہے چاہے وہ پگڑی پہنے یا ہجاب پہنے یا ٹوپی پہنے وہ تو آئی ہے اوزر سپریم کورٹ خود جب تک بودی حکومت نہیں تھی وہ کچھ نہ کچھ آزاد تھا آج کا بھارت کا سپریم کورٹ خود بھارتی انتہا پسند ہندووں سے ڈرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا اس لیے سپریم کورٹ نے اس کی سماعت سے انکار کر دیا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں یہ جو مسکان کی دلیری ہے اس کو جہاں پاکستان نہیں پر کے پوری دنیا سلام پیش کر رہی ہے سلوٹ کر رہی ہے اور یہ جو ہے یہ اسی طرح اڑھ ہوگا جس طرح باقی دنیا میں ایک تحریک اٹھتی ہے اس لڑکی نے اس بہارتی ظلم اور ستم کے خلاف ایک تحریک کی بنیاد رکھتی ہے جو مسلمان چوبیس کروڑ مسلمان پچھلے ستر سالوں سے سہتے آ رہے ہیں مسلمان تیس فیصد جوب پہ تھے جب بٹوارہ ہوا اور آج تین فیصد بھی سرکاری ملازمین مسلمان نہیں ہیں تو کیا کہا رہے ہیں وہاں پہ مسلمان چڑو پوچک آ رہے ہیں مسلمانوں کا غربت کا ستہ ہے وہ بطرین پہ چلی گئی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح کسی عورت کو ڈھرا دھمکا کر ان کو مجبور کر لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے یہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو درندے ہیں جو یہ جو بدماشیاں کرنا چاہ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس سے یہ تحریک کو دبا لیں گے یا ان کو مجبور کر لیں گے کسی صورت نہیں ہو سکتا دنیا نے دیکھا کہ جب ابھی وہ فیلال بیٹھ کے مو دیکھ رہے ہیں جب بولیں گے چک کر جیں گے جب ریاستیں اس کی سپورٹ کرتی ہیں تو وہ ملک تباہی سے دوچار ہو جاتے ہیں اور حال انڈیا میں یہی ہو رہا ہے کسی ایک بھی بڑے وزیر نے اس کے اوپر کہ جی ہے انہوں نے ان گھنڈوں نے ان لڑکوں نے بہت نجائز بات کی حریسمنٹ کی ایک نے بھی بات نہیں کی ہے جب ریاست کا نیریٹیو ہی ٹیروریزم ہو جب ریاست کا نیریٹیو ہی حریسمنٹ ہو تو آپ کیا کریں گے جی روحیت آپ نے حامد صاحب کو سنا کیا کہیں گے آپ اور یہ کس قسم کا واقعہ تھا کیا اس کو حراسہ نہیں کیا جا رہا تھا اس کو اتنا حراسہ کیا گیا مطلب یہ کیسا سیکولوریزم ہے یہ کیسی آپ کے ہاں مذہبی آزادی ہے کہ کوئی اگر ہجاب پہن کر جانا چاہے گا یونیورسٹی میں یا جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں اپنے کام کی جگہ پہ ورکنگ پلیس پہ تو جی آپ ہجاب پہن کے نہیں آ سکتے اب ان ساتھ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آج ہی ہمارے ایک منسٹر ہیں مختار عباس نکوی شاید انہوں نے انپار نہیں پڑا پتہ نہیں کب پڑا تھا مختار عباس نکوی نے بولا کہ مسلم کو پوری آزادی ہے اور ہم اس چیز کو انشور کریں گے دوسری چیز انہوں نے بولا کہ ایک لڑکی کو درا دھمکا رہے ہیں جاوید اکتر کو کوٹ کیا گیا دیکھئے لڑکی کو درا دھمکا کون رہا ہے لڑکی آئی سامنے سو لوگ کھڑے ہیں اکیلی اللہ اکبر چھیکی اور چکچا چلی گئی سیالکورٹ کی طرح کسی نے زندہ نہیں جلایا اسے ہو سکتا تھا ہندو ہے جناب آلی جواب بول رہے تھے میں چکتا یہ ہندو ہے اچھا میری بات سنو روئی سوری میں بات کی آٹھلی دیکھے 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 آگ لگی ہے ان کو آہا لگائی ہے پہلے وہ آئی ہے اور جب اس نے اس نے اپنی بائی پاک کی ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ پہلے 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 وہاں پر جختہ تھا وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جیشری رام کے لارے لگائے ہیں اس کو کنگ کیا ہے جیشری رام کے لارے لگائے گئے ہیں اور اس کو کنگ کیا جا رہے ہیں میں حیران ہوں کہ اس کو آپ روہیت اچھا ٹھیکے میں سنے وہ کیا کہتے ہیں اچھا روہیت پھر اس کے بعد اچھا روہیت چلے ٹھیکے بتائیں اب آپ بتائیں سیال کوٹ کی طرح جہاں سیال کوٹ میں ایک آدمی کو زندہ جلا دیا گیا وہ نہیں ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھی ہے کہ انڈیا نے مسلمان کتنا آزاد ہے اور مسلمان کو کچھ نہیں چھوٹے ہیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر ہم سب نے آواز اٹھائی ہم نے اس واقعے کو غلط تھا ہم نے اس وقت کی ہم نے اس وقت کی ہم نے اس وقت کی روہیت یہ فرق ہے آپ دیفنڈ کریں اس پورے جتھے کو جو اس کو احراث نہ کرتا ہم تو جو چال کو اس وقت کی کون دیفنڈ کرے اس وقت کی ہم سب نے شدید اپاس میں مزبردستی جس نے جہاں جا کرنی ٹھیک ہے دوبے جی دوبے جی وہاں پہ کیا ہو رہے آپ بھی ڈیفنڈ کریں گے اس باقیے کو کہ جب کوئی کا ہجاب پہن کر جانا چاہ رہے تو زبردستی اس کا ہجاب اتروائیں گے تب وہ کالیج میں پڑ سکیں گے یا کام کر سکیں گے فیضا جی میں بڑی ایک سامانی سی سیدھی اور طرل بات کرنا چاہوں ہجاب کو لے کر اگر مسئلہ پہلی بار نہیں گوا ہے اس سے پہلے بھی مسئلے ہو چکے اور بھارت کی بات نہیں پوری دنیا میں مسئلے ہو چکے ہیں ہم نے دیکھا کہ فرانس نے ہجاب کو بین کر دیا ہم نے دیکھا رشیہ نے بھی ہجاب کو بین کر دیا اس کے بعد میں ہم بات کریں اگر چائنہ کی تو چائنہ میں بھی ہجاب بین ہے تو یہ بات سمجھ سے پڑے ہے کہ انڈیا میں معمولی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک راجنیتک مسئلہ ہے آپسی رائے مشورہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے سہمتی نہ بننے کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ایسا نہیں کہ کوئی استھائی مسئلہ ہو ایک سامانیسی بات ہے اور اس کا سمادھان بھی ہمتنوبیت کرتے ہیں کہ جلد ہی نکل جائے گا لیکن چین میں جب ہجاب پر بین ہوتا ہے تب پاکستان سے آباد کیوں نہیں اٹھتی سوال یہ بھی اہم ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جینز کو لے کر کئی بار الگ الگ یونیورسٹیز میں مسئلے ہو چکے ہیں ان پر کبھی کوئی بات کیوں نہیں کی جاتی یہ ایک بہت بھی معمولی سی بات ہے مذہب کو لے کر تو کبھی نہیں ہوئے دوبے جی مجھے اب ایک منٹ دیجئے گا میری ریکنسٹ ہے آپ یہ بات سمجھے کہ آپ بات فرانس کی اگزیمپل دے رہے ہیں جہاں مسلمان کی جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے وہ لیس دن ون پرسنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے اوپر بھی بے شمار اتجاج ہوئے کئی جانے گئیں یہاں چوبیس کروڑ مسلمان ہے دنیا پوری میں سب سے زیادہ مسلمان یہاں رہتا ہے بھارت کا مسلمان پاپولیشن کا ٹوئنٹی پرسنٹ پلس ہے یہ کوئی چھوٹی پاپولیشن نہیں ہے آپ کا آئین کا آرٹیکل خود آرٹیکل نائنٹین پیننے کھانے پینے کی آزادی دیتا ہے آپ کا سپریم کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ دے چکا ہے آپ کے چار ہائی کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دیلی جو ہے وہ دنیا کا سب سے خطرناک اور کیپیٹل ہے جہاں پر عورتوں کی حزتیں محفوظ نہیں ہیں ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ باقی جو انڈیا کے کیا حالات ہیں لیکن جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو عورتوں کا بنیادی حق ہے پہلنے اوڑنے کا آپ کل کو کہیں گے جی کہ سکھوں کو پگڑی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سکھوں کو کرپان رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک حرابمنٹ ہے آپ کل کو کہیں گے کہ سکھ لمبے بال نہیں رکھ سکتے ہیں آپ اس طرح نشانہ بناتے رہیں گے تو خود انڈین یونین جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی راہول گاندی کی چار دن پہلے کی تقریر کہ انڈیا is not a nation it is a compromise of many union states تو جب union states ہوتی ہیں تو آپ اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے کہ آپ کا ملک ٹکرے ٹکرے ہو جائے آپ سمجھے کہ ہم تو آپ کے ویل ویشر ہو کے آپ کو بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی زیادتی ہوگی اتی اچار ہوگا ہم وہاں ان کا ڈیفینڈ کریں گے ان کو یہ ہمارا اس دن سے فرض ہے جب گاندی نے کہا تھا کہ ادھر کے مسلمان کے لیے ادھر بولو نا آپ کے ہی باپو جی کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا حامد آپ نے بات کی روحید ہمیں ہمارے سے دوبارہ موجود ہے روحید کا رابطہ ہم انکتا ہو گئے تھے روحید آپ کچھ کہہ رہے تھے وہیں سے پلیس کنٹینو کیجئے گا پلیس دیکھیں میں جب بھول رہا ہوں پلیس دسٹرپ کیجئے کیونکہ آپ کا جب پویکٹ آرہا ہے میری ریکویسٹر تمام اہمانوں سے کہ اپنی اپنی باری پر بات کریں روحید آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر حامد صاحب آپ بولیے گا یہ ہندوتو ہے یہ ہندوتو ہے یہ نہیں پاکستانی اسلام کہ کسی کو زندہ جلا دیا جاتا اور کسی کنٹری کے اسلام میں زندہ جلا نہ ہوا ہے صرف پاکستان کے اسلام میں یہ ہوتا ہے دیکھیں سچ یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمان کتنا محفوظ ہے اس کلپ نے دکھا دیا ایک لیڈی اکیلی سو کے سامنے سو سے لڑکے گئی ہے اور اس کو کسی نے کچھ نہیں بولا چلو اس سمیں چھوڑو پاکستان میں کسی نے بولاو آج تب کوئی ایفائر نہیں ہے اس لیڈی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتی ہیں اس نے بولا نہیں مجھے کوئی ایکشن نہیں لینا یہ آگے سے نہ کریں کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا اس کے بعد کس مو سے پاکستان یہ بولتا ہے اچھا ایک منٹ آپ نے کہا کہ اس نے کہا میں نے ایکشن نہیں لینا لیکن آگے سے یہ ایسے نہ کریں ایسا کیا کیا تھا انہوں نے جو اس لڑکی نے کہا آگے سے یہ ایسے نہ کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا میڈم ایک بار بتائیے اور آپ نے کہا دیا نا اس نے کہا کہ آگے سے بھی یہ لوگ ایسے نہ کریں تو اب آپ خود ہی مان گئے کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایکشن نہیں لوں گی لیکن آئندہ سے یہ لوگ احتیاط کریں ایسے نہ کریں کیا کیا تھا ان لوگوں نے ایک منٹ ایک منٹ میں کیا کوئی آدمی جاہ شریرام کے نعارے نہیں لگا سکتا کیا پاکستانی یہ ہے پاکستان میں لگانے وہ بھی تو نہیں تو آپ سپیشل دیکھ کے کسی کو کیوں ایک مسلمان کے سامنے آپ ایک مسلمان کے سامنے جانگوشہ کہ نعارے کیوں لگا رہے ہیں آپ بتائیں گے ہمیں اس بات پے اتراز ہے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں روحیت ایک منٹ روحیت کوئی مسلمان زبردستی کسی کرسٹن کو ہندو کو اپنی مسجد میں نہیں لے جا سکتا زبردستی آپ کسی مسلمان کو مندر میں نہیں لے جا سکتے ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی حاصل جائے ہمارے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ زبردستی جے شیر انام کے نعرے لگوائے جاتے رہے انڈیا میں ابھی کسی لڈیوز آتی ہیں تو زبردستی سنے اپنے مذہب کے مطابق زمینے گزاریں ایک منٹ بات سن لیں ایک منٹ کے لیے ادھر ہو یہ ویڈیو ختم یار بات ایسی ہے کہ بات کیسی بھی نہیں ہے مطلب کہ یہ لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں ویڈیو عجیبی کانی میں بات کرتا ہوں انڈیا کی نا وہ لڑکی نے سب کچھ کیا ہے یارہ دیکھو اجاب ہیں سب کچھ کیا ہے پر اسے تنگ تو نہیں کیا گیا نا مطلب تنگ اس لحاظ دیکھیں بابا مسئلہ ایسا وہ دیکھیں انڈیا میں جان جائیں یہ بات کہ یہ انڈیا نے ان لوگوں کو برا بولا جو لڑکوں نے جو عرکت کی ہے دیکھو وہاں پہ اکیلی لڑکی تھی ایک لڑکی تھی ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے نارے مارنا الگ چیز ہے یار آپ کا مذہب ہے آپ میں کہتوں کہ لڑ سپیکر لے کے اپنے مذہب سے ریلیٹڈ نارے مارو اب وہاں پہ مسلم ہے وہ اپنے وہ سے ریلیٹڈ بھائی لڑ سپیکر میں نارے مارے کوئی اس کا مسئلہ نہیں آتا لیکن وہ جو لڑکوں نے کیا تھا نا اس لحاظ سے پورے انڈیا نے ان کو بولا کہ بھائی انہوں نے یہ چیز غلط کی ہے اور واقعہ میں غلط کی تھی انہوں نے کیونکہ ایک لڑکی تھی اور لڑکے اتنے زیادہ تھے بچاری لڑکی تھی نا سو چلو پچاس ہو جتنے بھی لڑکے تھے لیکن اس پہ بات بھی ہوئی اور کافی وہ مدہ کھڑا بھی ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو سب کو غلط بولا کافی لوگ ان کے گھر گئے ہیں تازے کی کہ جو ہوا ہے غلط ہوا کافی انڈیا نندو لوگ گئے ہیں بلکل بلکل گئے ہیں اس میں کوئی شاکی بات بلکل اور انٹرویوز ہوئے ہیں سب کچھ ہوئے دیکھو اگر ہوتا تو ایف آئی آر بھی دج کرتی بلکل اس نے بولا کہ آگے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے وہ نے بولا کوئی تو ایف آئی آر کٹھوانا چاہتی ہو اس میں بولا نہیں آگے یہ چیز نہ ہو بھائی وہی بات ہے یار دیکھو آہ یہ مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں مسلمان ہندوز میں اکثر یہ چیز ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اور اتنا پیش نہیں کرنا چاہیے دیکھو اب یہاں پہ زندہ جلا دیا تھا اس کو مجھے نہیں پتا کہ بھائی اس کے بعد کوئی سین نکلا ہو کوئی اس کے بعد ان کی کوئی کروائی ہوئی ہو یا میں نے نہیں سنا ایسا کہ بھائی ان کو کوئی سزا کچھ ہو رہی ہو یا کیا ہو رہا میں نے وہ چیز نہیں سنی اب کیا بتا انڈیا میں ایسا چیز تو نہیں ہے نا وہ لڑکی کو مارا کٹا کو سن نہیں کیا نا وہی نا دیکھیں بابا مارنے کی بات ایسی ہے نا دیکھیں واقعات نکل آتے ہیں اس طرح کے ہو جاتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات تو مسلمان مسلمان کے ساتھ کرتا ہے ہندو ہندو کے ساتھ کرتا ہے جان سے مار دیتے گولیاں مار دیتے ہیں اتنا گندہ کر کے اس کو قتل کر دیتے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہندو ہندو مسلمان مسلمان کرتا ہے آئے دن روز کتنے انڈیا میں ایسے مارے جاتے ہوں گے ادھر پاکستان میں کتنے مارے جاتے ہوں گے اس پہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے نہ کہ صرف اگر ہندو مسلمان میں ہوتا تو تب ہمیں یہ چیز کھانی چاہیے چینہ میں بھی ہوتا ہے چینہ میں بھی سب کچھ ہے عزیز مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اس پہ بھی آفاز اٹھانی چاہیے نہیں اٹھا بابا کدھر اٹھا سکتے ہیں اور ملک ہیں عجاب پابندی انہوں نے ختم کر دی ادھر ہوئے تھے ادھر لگے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر وہ عجاب تھا ادھر بھی پابندی ختم انہوں نے کر دی کافی اشک کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ بھی ختم ہو گئے لیکن یہی بات ہے یہ ایسا بجات ملک ہے نا ادھر بابا دیکھو جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ہنڈرین ٹین پرسنٹ اچھے لوگ ملیں گے ادھر بھی اور انڈیا میں بھی دونوں طرف ہے یہ سی میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ ہم انہوں شانتی سے رہے اور کوئی اتنے بڑے بڑے بکھیڑے نہ کھڑا کے کل میڈیا کو ایک بات مل جاتی ہے تیری لگتی ہے یہ بلاسٹ کرتے ہیں کہ بھائی بلاسٹ ہو گئے لیکن یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈیو کا بارے میں تیری ختم کرتے ہیں بہت زیادہ خیال رکھنا تو بائی